بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گھر کا وارث ہوتا ہے اس کے بین جینا جینا بہت مشکل ہوتا ہے کٹھن ہوتا ہے سفر زندگی کا کیونکہ اللہ پاک نے جینا ایک گھر میں ایک سارا بنائے ہوتا ہے گھر کا بڑا ہوتا ہے تاکہ وہ گھر کی دیکھ بار نوکفر کرتا رہتا ہے بٹ اللہ پاک نے جینا ان سے وہ لے لیے تو اللہ پاک سے دعا ان کی مشکلات آسان کریں تو نظر کرنا میں اس وقت جس گھر میں ٹھہرا ہوں یہ ان کا گھر ہے جہاں پہ یہ فیملی رہتی ہے یہاں پہ ان کا رہن سے آنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کے کس طرح سے حالت ہے آج ہم اپنی بہن سے پوچھتے ہیں مزید وہ ہمیں بتائیں گی کہ وہ ان کو اس گھر میں جینا سب سے زیادہ کس چیز کی مشکلات کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے تو آئیں اسلام علیکم بھائی کیا آلیں ٹھیک ہے بھائی طبیعہ سے ٹھیک ہے بھائی سڑاو تو صحیح گھر دا کی میں رہا دے پر بھائی بس گزارہ ہی کرنے پہ اچھا وہ مشکل ہے نال اچھا گھر دا کھامان پیمندہ نظام کی میں کرنے پھائی کھامان پیمندہ رانشہ نہیں کوئی نہیں اچھا وہ مشکل ہے نال گزار دی پہ یہ اچھا تے کوئی دی کم کرنے پہ میں جو انا آپ گھر کا راشن پورا کر لیتی ہیں بس تھوڑا بہت گزارہ ہو جاتا اچھا تو آپ کی یہ ماشیلہ سے یہ بچے ہیں یہ پڑ دی ہیں جی تو ان کی جو انا آپ فیس وغیرہ یا پھر ان کی لوکاکٹ کس طرح سے کرتے ہیں ہاں فیس بھی ہے لیکن میں نے ادھر ڈالا ہوا ہے سرکاری سکول میں جی اچھا تو آپ پھر ان کے کپڑے وغیرہ پھر ان کا کھانا پینا بس وہ خواہش تو زیری سی بات ہے بچے ہیں خواہش تو رکھتے ہیں اپنی جی تو یہ کس طرح سے پھر آپ ان کاغو کرتے ہیں بس وہ دوسروں سے مانگتے ہوں اچھا تو وہ دیتے ہیں تو پھر وہ پہل لیتے ہیں اچھا یعنی کپڑے آپ دوسروں سے مانگ کے لاتے ہیں تو یہ بچے پہنتے ہیں جی تو اس گھر میں یہ آپ ہم نے آپ گھر دیکھا ہے تو یہ تو بہت مطلب خستہ حالت میں ہے تو آپ اس گھر میں رہے ہیں جب بارش ہوتے تو آپ ہم تو ڈر تو لگتا ہوگا جی جب تفانی بارش ہے جب ایسے بھی بارش ہے ہم اتنے ڈرتے ہیں میرے بچیاں بھی ڈرتی ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے اوپر گھر بھی نہ جائے اچھا جہاں لیٹ بھی نہیں ہے اچھا دیوار بھی پلستر نہیں ہوئی اچھا نلکہ وغیرہ بھی نہیں ہے اچھا تو اب آپ کو اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورات ہے راشن کی مکان کی اچھا اور میرے بچوں کی حفاظ کر دیں اچھا یعنی چار دیواری وغیرہ صاحب یعنی اللہ آپ کے لئے سنیا پتہ کرے تو نظر کر ہم ہماری جو بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ نا فاسٹ اپال مجھے گھر کے لئے راشن اور ایک مقام دیا جائے تاکہ میں جو اپنا اور اپنے بچوں کا جو سر چھپا سکو کیونکہ آپ لوگ یہ پیچھے میرے یہ گھر دے گی یہ ان کا کمرہ ہے تو پیچھے اب بارش ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارش سے جو ہے نا یہاں سارا بارش کھپانی آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہر جگہ پہ سراغ ہوئے رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے ساتھ لیٹائی کی ہوئی ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ان مقام کو بنوا سکیں ہماری بین دوسروں گھر میں جا کے کام کرتی ہے اور وہاں سے جو اجرت جو وہاں پہ مزدوری دیتے ہیں وہ ایک ہزار پی ہے آپ آج کل کے دور مہنگئی چیک کرنے تو کتنی زیادہ ہو چکے کہ ایک ہزار پی میں کیا ہوتا ہے ایک ہزار پی میں جو ہے نا گھر کا گھی بڑا مشکل سے آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گھر کے اور بھی سمولان اخراجات وغیرہ ہیں آپ کی ماشاءلہ سے یہ بچی ہیں ان کی جو پائش ہے دل میں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو کانسلہ ایک ہزار پی ہے اس بھی کہنا ہم بچیاں دوگرہ سے بھی خواہش کرتی ہیں لیکن ماں کے پاس ہمیں وہ خواہش کرتی ہیں اللہ پاک بیانا آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں تو جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے لئے اس ہماری بہن کے لئے ان تین یتین بچیوں کے لئے ایک کمرہ واشن نلکہ ان کے لئے کھانے پینے کے لئے کچھ ہے یا رکم دے سکتے ہیں تو آپ رکم بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ کی جو حق ہے وہ ہم ان تک پہنچا دیں گے اگر وائل آپ راشن بھیجنا چاہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ان تک دلیور کر دیں گے تو اللہ پاک بیانا سب کے یہ مشکلہ آسان فرمائے آمید مصراملہ